بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین پیارے ناظرین آج میں بریلویوں کی بابا جانی علیاس قادری کی رودات اس کی کہانیاں اس کی فنی ویڈیو کلیپس لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ جو بریلویوں کی بابا جانی علیاس قادری ہے اس کو دیکھ کے میں حیران ہوں اس کا یہ حال ہے تو بریلویوں کا کیا حال ہوگا میرے پیارے دوستو میرے ایک بہت ہی پیارے اور محترم بائی ہے اس نے یہ ویڈیو مختلف کلیپس کی صورت میں ایڈٹ کر کے بنایا ہے آج میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگ خود دیکھ لیں انصاب سے آپ لوگ بتائیں کہ کیا ان لوگوں کا یہ جو پھرکا ہے ان لوگوں کا یہ جو مکتبہ فکر ہے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو چلیے آئیے بریلویوں کی بابا جانی کی کرتود کارنامے اور ان کی فنی کلیپس دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی کرتودیں بھی دیکھتے ہیں تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانے بڑھ کے ویڈیو کا باقائدگی سے آگاز کرتے ہیں ہم دونوں گویاں نکلنا چاہتے ہیں تو ایک اسلام بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے اور بلکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں یہ کھڑے ہوگا سیدھ میں اب میں یہاں سے نکل گیا بگر گناہ کے نکل گیا اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہ گر ہو جائیں گے تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا ان کے لئے میں سترا بن گیا اب یہ نکل گیا اب میں جہاں سے آئے تو چلا گیا میرا ٹیلنٹ انڈسٹی کا ایک چزیرہ ہے میرے بغیر جیسے انگلیش بغیر میرا ٹھیک ہے جی مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے جی جانے نہیں کوئی لائی مد بٹانے اللہ پاک جو کوئی شبہ برات میں بلکہ پورے شابان کے مہینے میں دعوت اسلامی کو کم از کم پندرہ سو روپے یا جو کرنسی دوسرے ملکوں میں دوسرے ملکوں والے یہ کم از کم پندرہ سو روپے کے آس پاس مطلب جمع کروا دے دعوت اسلامی کے لئے تو یا اللہ پاک اس سے پہلے اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک کلمانہ پڑھ لے اور اس کا ہاتھ جو ہمیشہ اونچا رہے نیچے نہ ہو اس کی تیجوری ہمیشہ بھری رہے کے بعد تیج جن حصہ کر لیں گے اور یہ شہ چھوڑ کے یہ چال چھوڑ کے نکل جائیں گے اور بس تمہیں کیش کریں گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور فاقہ مستی نہ آئے کسی کا موتاج نہ ہو صرف تیرے در کا موتاج رہے اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہی بن جائے اللہم آمین بجائے خاتم النبیین اللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور یا اللہ پاک جو بیچارہ دے ہی نہیں سکتا نہ میرے کوئی مدنی بیٹی ایسی غریب ہے یہ کچھ بھی نہیں دے سکتی تو اس کے دل میں ایک کیفیت افسوس کی پیدا ہو یہ کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا اس کے حق میں میں یہ دعائیں قبول فرمالے اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ پاک رہتی دنیا کے لیے یہ میری دعا جو ہے وہ ہر شب برات کے لیے اور اس طرح دعوت اسلامی کو پندرہ سو یا جو بھی میں نے اعلان کیا اس پر عمل کرنے کرے ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرشد ہے ہتار میرے مرشد ہے ہتار پا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ زرزلوں کیلے ہیں یوں رکھیں گے تو یہ وزن سے یہ دب کر پچک جائیں گے کانا حصہ ہو جائے گا نرم ہو جائے گا تو ایکوالیٹی نہیں رہی ہے اس لئے آپ نے دیکھا اگر یہ ٹھیلے والے بیچوالے تو یوں رکھیں گے اگر گول کرے تو یوں رکھیں گے تو اچھا پھر میں نے ان کے موں قبلے کے طرف کر دیئے قبلہ اس طرح ہے نا تو ہر چیز کا موں قبلے کی طرف ہو سکتا رکھنا چاہیے احترام کی نیت کریں گے قابلے کی تعظیم گے پھلکا ثواب بھی ملے گا صحیح بری کا اس کا یہ کر کے نے کیلے نہیں ہے اس کو دوری میں ڈال کر کہیں مناسب جگہ پر لٹکا دے تو اس سے یہ مزید اس کی کوالیٹی پر قرار رہے گی وہ ڈیمیج نہیں ہو گئی سوہاں اب یہ لٹک گیا اب روک بیس کا میں نے ٹبلے کی طرف کر دیا یہ اس کے موں جو ہے تو اس طرح کے آپ ضرورت توڑ دیا بیسے رکھنا ہونے اس کو تو یہ یہاں سے جر سے کٹنا چاہیے ڈنڈی نہیں کٹنا چاہیے ورنہ یہ کھلنا ہو جائے گا جراز سے ملے رہا اس پر لچ سکتے ہیں تو یوں اور بیسے کھانا ہے تو یوں کر کے یوں نکالیں گے تو جسے بسم اللہ آپ کھانا ہے اور اگر کھانا دو رہی ہو پھر چھوڑی سے کھانا پڑے گا جراز سے پہلے بلے آپ پڑتے ہیں تو اس کا یہ قبول فرمائے صداق اللہ و خیرہ و یاکو بحجت الاسرار شریف میں صفحہ 1944 پر ایک بڑی ایمان افروز حکایت نقل کی گئی ہے چنانچہ منقول ہے ایک غمگین نوجوان بارگاہ غصیت معاب علی رحمت و طواب میں حاضر ہو کر فریاد کرتا ہے یا سیدی میں نے اپنے والد مرحوم کو رات خواب میں دیکھا وہ کہہ رہے تھے بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں تو سیدنا شیخ عبدالقادی جیلانی ادیسہ سر روح ربانی کی بارگاہ میں حضیر ہو کر میرے لئے دعا کی درخواست کر یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے استفسار فرمایا یعنی پوچھا پھر سے آگے رہا بابا ادھر زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے تو جا رہے کیا تمہارے ابباجان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں اس نے عرض کیجئی بس آپ رحمت اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے وہ نوجوان رخصت ہو گیا دوسرے روز خوش خوش حضیر خدمت ہوا اور عرض کی یا مرشدی آدھر لی رہے آج رات والد مرحوم سبز حضلہ اللہ صاحب حبیب اللہ یعنی سبز لباس زیبے تن کیے خواب میں تشریف لائے وہ بہت خوش تھے کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اسیر رو ربانی کی بارکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز ہلا یعنی سبز لباس کا جوڑا بھی مجھے دیا گیا ہے اے میرے پیارے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا جلوہ ہے ہمارا میرے پروردگار جللہ جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی سرکار غوف پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سر مبارک ذرا ساتھ جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا آہ دیکھو اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی ٹھی لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا آپ کہاں تھے جانی بابا اب اس آخری ویڈیو کے اندر نہ ہی تو یہ کسی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں سرکار نہ ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں ان کی مشکلات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دن کے لئے کتنے مشکلیں کاٹی ان کے صحابہ نے کتنے مشکلیں کاٹی نبی کے گھرانے علیہ بیعت نے کتنے مشکلیں کاٹی نہیں کوئی مشکلات نہیں بتا رہے نبی پاک نے پیٹ پہ پتھر باندے نبی پاک نے کبھی کسی مردے کو زندہ رہیں کیا نبی پاک نے کبھی کوئی بارہ سال پرانی براد زندہ نہیں کی نبی پاک سے کبھی چاند نے نہیں پوچھا کہ میں کب نکلوں آپ کی اجازت ہو عید کا چاند ہوں مجھے بتائیں جب آپ نے حکم کرنا ہے میں نکل جوں گا کیا بات لیکن یہ سرکار کرامتیں بتاتے ہیں اپنے ولیوں کی جو کوئی سٹوری سنائے گا اپنے ولی کی غوثے پاک غوثے پاک غوثے آزم دستگیر غوثے پاک نے چاند کو کنٹرول کیا غوثے پاک نے بارش کو کنٹرول کیا غوثے پاک نے مردوں کو زندہ کر لیا غوثے پاک نے کتے سے شیر کو لڑوا دیا یہ سب کچھ میں نے آپ کو دکھانا تھا اس بندے کی حوالے سے صرف ایک اس کا چہرہ دکھانا چاہرہ تھا زیرو سے ہیرو تک کا سفر اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کیا اس بندے نے اس پورے سفر میں دین کی خدمت کی ہے اس کو دین کی خدمت کرنا کہیں گے اس کو دین کہیں گے اس کو قرآن کا ترجمہ کہیں گے اس کو حدیث کہیں گے جو یہ بتاتا یا سناتا پھر ہے اس کو صرف سٹوری کہیں گے سٹوری تھی سٹوری ہی رہے گی اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کیسے لے گی یہ بھی مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے یہ شارٹ ویڈیو اس لئے بنائیے تاکہ آپ بھر بھی نہ ہوں اور آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ بھی آجائے اپنا اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے حق میں دعا کیا کریں اچھے کام کیا کریں تو میرے پیارے محترم ناظرین یہ تا ہمارا آج کا ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ جو بریلویوں کے کرتود کارنامے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے یہ جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی پتا چل جائیں تو ملتے ہیں کہ اسی ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ